پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند ہوتا جا رہا ہے کرونا مزید 89 جانے لے گیا امواد کی تعداد 3590 ہو گئی جبکہ 18,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہیں اب تک 71,458 مریض بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں امواد اور نئے کیسز کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کی دوران ملک میں 89 امواد ہوئی جس کے بعد مجموعی تعداد 3590 تک جا پہنچی ملک میں 4,471 نئے کیسز سامنے آئے نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اپ ڈیٹ کے مطابق نئے اور محلک وائرس سے پاکستان بھر میں 1,888 افراد متاثر ہو چکے ہیں پاکستان میں آبادی کے رحاسے کرونا وائرس سے مطالق عداد و شمار کچھ یوں ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں دس لاکھ آبادی میں امواد کی شرعہ پندرہ ستے بھی بڑھ کر سولہ فیصد ہو چکی ہے جبکہ دس لاکھ آبادی میں کیسز کی تعداد بھی بڑھ کر آٹھ سو بیس ہو گئی کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ کی شرعہ دس لاکھ آبادی میں چار ہزار نو سو تیرانوے ہے ملک کے مختلف شہروں میں اس وقت کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار چالیس ہے جبکہ اب تک اکتر ہزار چار سو اٹھاون مریض وائرس سے لاحق ہونے والی بیماری سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ امواد پنجاب میں ہوئیں جن کی تعداد ایک ہزار چار سو پینتیس ہے اس کے بعد سند میں ایک ہزار نواسی امواد خیبر پختون خامے آٹھ سو اکس امواد ملوچستان میں ایک سدو اسلام آباد میں ایک سو ایک گلگت وقتستان میں بائیس امواد چبکہ آزاد کشمیر میں بیس امواد ریکارڈ ہوئیں سند میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ انہتر ہزار چھے سو اٹھائیس ہو گئی پنجاب میں چھاسٹ ہزار نو سو تنتالیس کرونا کیسز سپورٹ ہو چکے ہیں خیبر پختون خامے کیسز کی تعداد اکیس ہزار نو سو ستانوے اسلام آباد میں دس ہزار نو سو بارہ ہو گئی ملوچستان میں نو ہزار چار سو پچھتر گلگت وقتستان میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی کرونا کیسز سپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد آٹھ سو پنتالیس ہے خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں تیس ہزار پانسو بیس کرونا ٹیس کیے گئے ان سی او سی کے مطابق ملک میں اب تک کرونا کے گیارہ لاگ دو ہزار ایک سو باسٹ ٹیس کیے جا چکے ہیں سند میں چھتیس ہزار دو سو اٹھائیس مریض سے ہتھیاب ہوئے پنجاب میں انیس ہزار ایک سو مریض خیبر پختون خواہ میں چھ ہزار پانسو چھتیس مریض اسلام آباد میں چار ہزار چھ سو اکیاسی ملوچستان میں تین ہزار چھ سو پچاس مریض گلگت بلتستان میں آٹھ سو پینسٹھ مریض جبکہ آزاد جمعہ کشمیر میں تین سو اٹھالیس مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں